سٹیج اور فلم کی بہت سی اداکارائیں اکثر کئی ایسے مظالم کا شکار ہو جاتی ہیں جس میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی اور ان کی دادرسی کی بجائے انہیں ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرائے جاتا ہے ماضی میں ایسی کئی اداکارائیں ہیں جو کبھی اپنوں اور کبھی دوسروں کے مظالم کا شکار ہوں ماضی کری میں شو بیس کی چکر چونت کے چھوڑ کر میڈیا کی دنیا سے کنارہ کشی کرنے والی سٹیج ایکٹرس نرگس کے پیچھے کچھ عرصہ قبل ایک پولیس آفیسر عابد باکسر لگ گیا پہلے تو اس نے نرگس سے عشق کا اظہار کیا تاہم کچھ عرصہ بعد وہ اس سے پیسے بھی طلب کرنے لگا سن 2002 میں انسپیکٹر عابد باکسر نرگس کے گھر میں بھوسا جس وقت نرگس کی فیملی کے دیگر افراد بھی موجود تھے گھر والوں کے سامنے عابد باکسر نے نرگس کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا کہا جاتا ہے کہ عابد باکسر نے ایک دن میں دو بار نرگس کو تشدد کا نشانہ بنایا پہلے شام ساڑھے سات بجے عابد باکسر نے نرگس کی بہندیدار بھاوی نیلم بھتیجوں اور گھر کے دیگر نوکروں کو گن پوائنٹ پر حراسہ کیا اور نرگس کو اتنا مارا کہ ان کے جسم پر نیل پڑ گئے ساتھ ہی عابد باکسر نے نرگس کی بھموں کو بھی صاف کر دیا بعد ازام پولیس انسپیکٹر عابد باکسر رات دو بجے واپس آ کر اڑھائی گھنٹے تک فلم سار نرگس کو تشدد کا نشانہ بناتا رہا عابد باکسر نے نرگس کے والوں کو چھوری سے کاٹ دیا عابد باکسر کی طرف سے بہمانہ تشدد سے نرگس کے جسم پر انتاری سخمات اس بربیت کا حساب بہت مشکل تھا لیکن مدے مقابل پولیس آفیسر ہونے کی وجہ سے نرگس کی کسی جگہ کوئشن وائی رہا پاکستانی سینما انڈسٹری کا خوبصورہ چہرہ اندلیب جنہوں نے سن انیس سو چیانوے میں فلم گھونگٹ میں بھی کام کیا لولیوڈ کی وہ اداکارہ تھی جنہیں تضاب پھینکر جلسا دیا گیا ان کی دوستی سیالکورٹ کے ایک بہت بڑے سنتکار ہنیف گھومن سے ہو گئی تھی اور اندلیب کافی عرصے تک ان سے تعلق میں رہی لیکن جب وہ اس رشتے سے واپس اپنی زندگی میں جانے لگیں تو ہنیف گھومن کو یہ برداشت نہ ہو اور اس نے انہیں تضاب سے جلسا دیا اندلیب کے چہرے کی کئی سرجریز ہوئیں وہ بہتر بھی ہو گئی لیکن بلاخر انہوں نے انڈسٹری سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشیخ تیار کر لی خوبصورت لالیوڈ اداکارہ نادرہ جس کے دیوانوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی وہ نہ صرف حسین عورت تھی بلکہ ان کا دل بھی بہت بڑا تھا انسانیت کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی اور کرتی بھی تھی نادرہ نے فلم انڈسٹری کو آٹھ سال دی جن میں پنجابی اور اردو دونوں فلم شامل ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ نادرہ ایک دن میں ناشنے کے باون سے استاون لاکھ روپے لیا کرتی تھی وہ انڈسٹری میں سب سے بڑی گاڑی میں اور سب سے زیادہ سٹائل میں اپنی انٹری دیا کرتی تھی لیکن قدرت نے کچھ ایسا کھیل کیا کہ اس کے دشمنوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور ایک شامی سے گوریوں سے اڑا دیا گیا نادرہ کے قتل کا نہ تو کسی کو زمدہ ٹھہرائے گیا اور نہ ہی ان کے قاتل گرفتار ہو سکی اور اس صفاقہ نہ عمل کی کسی کو سزا بھی نہیں مل سکی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا